جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی داکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہستہ جرمنٹن اوٹھوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس سلخے کارون میں تلنگانہ سیوک فاؤنڈیشن سٹیٹ پریسیڈنٹ اور تلنگانہ سیوک فاؤنڈر فیاس خان صاحب کے جنم دن کے موقع پر ڈی ایم فنکشن ہال اول ٹپا چھبوترا پولیس اسٹیشن پر تلنگانہ سیوک ٹیم اور جرمنٹن ہسپیٹل ٹیم کو لے کر ایک پری میڈیکل کیمپ کروایا گیا اور اس کیمپ میں موجود لوگوں کے لیے لنچ کا بھی انتظام کروایا گیا اس موقع پر تلنگانہ سیوک جی ایم سی پریسیڈنٹ خاجہ خادر حسین صاحب جی ایج ایم سی جورنل سیکریٹری عبدالرشیب کارون کانسٹیونسی پریسیڈنٹ شیخ رفیق احمد وائس پریسیڈنٹ ارشیہ خان کارون ڈیویزن پریسیڈنٹ ایم او اے جاوید بھی موجود تھے ایم ایل سی ٹی ایر ایس پارٹی فاروخ حسین صاحب ایکس مائنورٹی فیننشیل چیئرمن سید اکبر حسین صاحب اور جرمنٹن ہسپیٹل فاؤنڈر دکٹر میر جوازر خان صاحب ٹی ایر ایس پارٹی انچارج کارون کانسٹیونٹی جیوہ سنگ صاحب لپا چھوڑھرا پی ایس انسپیکٹر جی سنتوش کمارگی مہمانے خصوصی کی حصے سے موجود تھے برٹی ڈیویز سیلیبریشن میں ہیلتھ کپ آرگنیشن کر کر جناب ہمارے فیاض عدین صاحب مہمانے خصوصی اکبر حسین صاحب سٹیٹ فینانس کارپریشن کے نابخہ فدر نشید ڈاکٹر جواد صاحب شیخ احمد آیاد صاحب ڈاکٹر سویتہ میڈن صاحب وائی صاحب ہمارے دوست سکندر صاحب شاہ نشیر پر تشریف فرما دوستوں مدرگوں اور ڈاکٹرز جد جرمنٹرز ہاسپیڈل کی طرف سے جو ہیلتھ کیا پارنیش کیا گیا ہے حکومت تیلنگانہ بھی یہی چاہتی ہے کہ بنگارو تیلنگانہ کیانا کہ تیلنگانہ سونے کا بننا کیانا کہ سونے سے بننے والا سونہ نہیں ہلتی رہنا اچھے رہنا اور تیلنگانہ میں ہر عوام چاہے غریب ہو امیر ہو ہر آدمی خوش خاند ہے نا یہ کنسیار صاحب کی سوچ ہے اور میں ڈاکٹروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے غریب لوگوں کی اگر قدمت کی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سوڑن میں برکت دے گا اور آپ لوگوں کے ہاتھ سوڑن اچھے چلیں جے کیونکہ ہندووں میں یہ کہاوت ہے خدا کے بعد ڈاکٹر کو ہی مانتے ہیں لیکن مسلمان بھی خدا کے بعد اگر کوئی ڈاکٹر اس کو جان دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تو ڈاکٹر کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں برکت دے اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے ہاسپیڈل کے اسٹاپ کے لیے ہاسپیڈل کے لیے کیونکہ کہا گیا ہے صحت بند رہنا آدھی ایمان ہے تو اس لیے ہم صحت بند ہونا چاہیے صاف شاہد امیل سی پارک پتن شاہد اکبر حسین شاہد 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 شکریہ کرتا ہوں تو لوگ ہمیں موقع دیا کہ ہم اے ہیل کیمپ کرنٹ کریں اور آپ سب لوگ ادھر آئے اے ہیل کیمپ کرنٹ کریں تو خیاد صاحب خاص کر اپنی برڈے کے دین ہیل کیمپ کرنٹ کریں تو یہ بہت اچھا ہے کہ انڈکیشن ہے کہ ہر کو ہی اپنی برڈے کے دین ہیل کیمپ کرنٹ کریں تو سٹاپ ہی لوگوں میں سے خدمت محسن ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے باتیں بہت اچھا ہے کہ اسلامی طور سے کپ کھانا چاہیے کپ کھانا چاہیے بہت امپورٹن چیزہ ہیں آج کل انہیں بیزی لائیف ڈاکٹرز کی اور سب ہم لوگ ہیلتھ کو فرگرٹ کرتے ہیں ڈیلی ایکٹیوٹی میں ایکسائز بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک روٹین بنا لینا چاہیے ہر کوئی کی تھوڑا وقت تھوڑا وقت ایکسائز کے لیے نکالنا ضروری ہے پروپر ڈائیٹ ہے جو پاروکتن سب ابھی اس کے بارے میں بتائیں کہ پروپر ڈائیٹ تو یہ اگر آپ ہلتھی حیبیٹس رکھیں گے تو کابی بیماریاں نہیں آتیا اسلامی قریقے سے اگر آپ فالو کریں گے تو کئی بیماریاں نہیں گے نماز خود اپنی ایکسائز ہے اور اس کے ساتھ ڈائیٹ ٹائیمنگ پورا فجر کی نماز بٹے پاد آپ پرسے سو جائیں گے تو پھر آپ پرسے آپ جو کئی بیماریاں کو دعوت دے رہے تو آپ جب فجر کی اٹھ رہے تو اس کے بعد آپ کنٹیو کریے تو ایکسائز دوگرہ کریے آپ وہاں سے دن شروع کریے آپ کا یہ پورے چیزیں جو ہلیڈی اپنے اسلام میں سائنٹیفک طریقے سے پورے چیزیں اللہ بیانے بلوہوں سے بھی اڈوائز منا چاہیے سائنس نہیں بلکہ ڈائیٹ کا بھی اور ہمارے ڈیلی ایکسائز پرگرام اور ٹینشن پری پارو پرسے سا کہا سٹریس سب سے بڑا کاؤز ہے آپ کے ہل کے لئے سٹریس بھی رہنا چاہیے بہت بڑی ڈوائز ہے ہم سب اڈوائز کو فالو کرے ہماری کافی بیماریاں نہیں آئیں گے اسلامی طور سے چلے نماز پڑے ٹائم پہ کھانا کھائے تو بہت بہت بیماریاں آوائیڈ کر سکتے سکتے اس سے میں سبتا شکریہ کرتا ہوں میں گموخہ دیئے ہم لوگ کو ہمارا سکتے تو یہ حدمت چلنے کے لئے سبتا شکریہ آئید تھانک یو بری مٹ موسیقی 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 موسیقی